جب آپ اپنے اندر کے پھولوں کو پانی نہ دے پائے ان کو کھلا نہیں پائے تو کھلا آپ معاشرے میں کس طرح امید رکھتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے اور ہر چیز کھل جائے گی تو بہرحال اس لیے سب کے زندگی جو اسلامی ہیں اس کے اندر ہمارا برطاو بہت مہم ہے ارتباط بہت مہم ہے خب لیکن انسان کے امتحان بھی اسی سے ہوتے ہیں عیطالع قاضی طبع طبعہ کے جن کا ذکر کی ہے بہرحال انشاءاللہ وہ آلم برزق میں آج ہمارے لیے دعا کو ہوں کیونکہ ہم ان کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں آپ کی صلوات ان کے درجات میں ضعفہ فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان کے ایک شاگر تھے حاشم حداد کربلا کے رہنے والے تھے حداد کہتے ہیں لہار کو آلم دین نہیں تھے لہار تھے وہ جب بھی گھر جاتے تھے درس سے تو ان کی زوجہ بھی اسی طرح انہیں بہت تنگ کرتی تھی اب یہ اپنے استاد کے پاس آئے کہ میں کیا کروں یہ مجھے اتنا تنگ کیا جاتا ہے تو اس نے آپ کا امتحانی یہی ہے ہر شخص کا امتحان ہے ہر شخص کا ایک الگ امتحان ہے تو انہوں نے اس امتحان کو تحمل کیا ایک دن گھر گئے اتنا سننا پڑا کہ وہ چھت پہ چلے گئے چھت سے واپس آئے بھاگنے شروع کے کربلا اس وقت چھوڑا ستا اطراف میں جنگل تھا بھاگتے رہے بھاگتے بھاگتے دیکھا بدن سے روح تجرد کر گئی ہے یعنی برابر میں خود بھاگ رہے ہیں یعنی یہ امتحان ہوتا ہے انسان کا بعض وقت انسان خاموش رہے تحمل کرے گا اگر ہر طرف سے ہی شور اٹھے گا تو کہیں کوئی چیز ٹھہر نہیں پائے گی تلاتم کے اندر کشتی چلانے والا نا خدا کیابٹن اگر سمجھدار ہوتا ہے تو وہ اپنی کشتی کو موجوں کے دھاروں پہ ڈالتا ہے نہ کہ اس کے مخالف موڑتا اسے پتا ہے کہ دوب جائے گا زندگی بھی ایسے گیا عزیزان مہترم اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو کہ محدود ہے ایسی گزاریں کہ اس دنیا جو کہ ہنفیہ خالدون ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے کام جاب رہنا ہے تو یہاں پر کامیابی حاصل کرنی ملے گی یہی انتہان کی جگہ ہے دنیا دنو یعنی پستی سے ہے اور آیت اللہ تحریر فضل اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ذات میں مشکلات ہیں جو کہتے ہیں نا محنان صاحب میری زندگی میں مشکل ہے میری زندگی میں یہ مشکل ہے کبھی یہ بیماری ہے کبھی وہ بیماری ہے خب دنیا ہے ہی مشکل مادہ جس کو ہم میٹر کہتے ہیں اس کے اندر مشکلات پائی جاتی ہیں آپ اس کو جودہ نہیں کر سکتے مگر رسول خدا نے مشکلات نہیں جیلی رسول خود فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلیں مجھ پر پڑیں کسی نبی پر نہیں پڑیں لہو اللہان کر دیا گیا حضرت عبو طالب کا کل وفاد تھی ان کے وفاد کے بعد قریش نے کیا حال کیے رسول خدا کا کبھی مٹی کبھی فضلہ مگر کتنی بڑی ہستی تھی مگر کیا شکوہ کیا ہم ذرا سی مشکل ہو جائے مولان صاحب میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں میں یہ بہت نمازیں واجب ہیں نماز پڑھنا کوئی احسان نہیں ہے یہ واجب ہے ترک کر دیں گے گناہ ملے گا یہ تو خدا کی طرف سے تو ہمیں تو کرنے ہی ہیں باقی ہمارے اور بہت سارے ایسے عمال ہیں جس کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں ہمارے اوپر کیونکہ انسان خود ہی ہے انسان خود ہے وہ واقعہ آپ نے مشہور ہے میسیج کسی نے بہت اچھا میسیج بنایا ہوا ہے کہ ایک جانور جو ڈاکٹر ہوتے ہیں تو کسی سفیر کا کتہ بہت نالاں ہو گیا لے کر آئے اس کے پاس کہا گئی ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ کرتا ہے نہ میرے پاس آتا ہے نہ کچھ ہوگا بہت عجیب سو ہوگیا پہلے سب صحیح دار اس نے مالا اچھا ٹھیک ہے مجھے دے جی بعد وہ چلے گا کہا کل آ جائے گا لے لیجئے گا اپنا جو ان کا کام کنے آلا تھا رگر اس کتے کو لے گا اور اس کی چھترول لگا اور ٹھیک تھا نہ اس کو کچھ کھانے کو دینے نہ اس کو پینے اتنا اس کو مارو کہ اس کی تو بہت ٹھیک ہے رات بھر اس نے اس کی سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ کی دوسرے دن جب سفیر آیا تو کتے کو لے گا اور اگدم کتے میں جب اپنے مالک کو دیکھا تو بھاگتا وہ چلا گیا اور بڑی محبت بڑی نگاہوں سے اس ڈاکٹر کو دیکھنے لگا تو انہوں نے کیا ہوا کہتا نا اور ٹھوک کے فائن آپ اپنا لے جا سکتے ہیں کہتا کیا ہوا کہتا اصل میں مخمل کے صوفوں پہ ائر کنڈیشن میں رہ رہے کہ اس کی طبیت خراب ہو گئی تھی اس کو اب احساس ہوا کہ حقیقت کیا ہے تو اس کو اب سمجھ میں آگا گیا ہم بھی ایسے ہیں آرام کی زندگی سب کچھ یہ آرام مل رہا ہے یہ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے بھول گئے خدا کو ذرا سے مشکل آتی ہے تو خدا یاد آتا ہے اور جب سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے تو خدا کون کون سا خدا